جی خوش رانتید سو اس ویڈیو کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں مایا کے اندر ہم کس طریقے سے آڈیو فائل کو لے کے آ سکتے ہو اور کیا کیا اہم پیرامیٹرز ہیں سو ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مثلا یہ ایک کریکٹر ہے اور اس کی میں نے فیشل اینیمیشن کرنی ہے اس کے لئے مجھے آڈیو فائل چاہیے سو ہم ٹائم جو سلائیڈر ہے اس کے رائٹ کلک کریں گے اور آڈیو پہ جا کے ہم ایمپورٹ آڈیو پہ جائیں گے سو میری یہ ایک فائل ہے ویڈیو کے فارمیٹ سے سو اس کو میں اوپن کروں گا سو یہ ہو گئی لیکن ہمیں یہ ایک چیز مدنظر رکھنی ہے کہ مایا کے اندر کون کون سے فارمیٹس وہ وہ کرتا ہے سو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں لینکس اور مائکروسافت دونوں کے لئے .aiff.wave اور .bwav یہ ہیں اپلیکیو جبکہ ایپل کے لئے اس میں پلس mp3 آ جاتی ہے لیکن mp3 کا کمپریشن کا مسئلہ چلتا رہتا ہے سب سے جو آسان ہے وہ .wave ہے سو اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ میں اینیمیشن وغیرہ کر رہا ہوں ساری چیزیں وغیرہ کر رہا ہوں مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرا جو آڈیو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے 65 فریم سے لیکن آڈیو تو زیرو سے ہے سو اس کو کیسے موو کرنا ہے سو اس کے دو طریقے ہیں ایک ہم آڈیو کے آپشن میں گئے آڈیو ون یہ جو میرا ہے اور اس کی یہاں پہ آپشن پہ آپ نے کلک کیا یہ جہاں پہ آفسیٹ لکھا ہوا ہے اس کو میں کر دیتا ہوں 85 تو اب آپ دیکھیں یہ یہاں سے آپ آڈیو سٹارٹ ہو جائے گی سو اس کو میں زیرو پہ کرتا ہوں جو دوسرا طریقہ اس کو موو کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ ونڈو پہ جائیں اینیمیشن ایڈیٹر اور ٹی ریکس ایڈیٹر اس پہ آپ کلک کریں اس پہ آپ نے کلک کیا یہاں پہ لکھا ہے ساؤنڈ ٹریک اس پہ آپ کلک کریں یہ آپ کا ساؤنڈ آگیا اب آپ نے جہاں پہ اس کو آڈیو کو موو کرنا ہے آپ وہاں پہ اس کو موو کر سکتے ہیں ایسیلی یہ زیادہ آسان طریقہ ہے بجائے اس کے اس کے علاوہ کیا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ مثال کا طور پہ آپ کہلیں کہ جو ڈیفالٹ ہے میں نے اپنی سیٹنگ الگ کی ہوئی ہے لیکن مثال کے طور پہ جو ڈیفالٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے سو میں اگر پلے کروں تو میری آڈیو فائل نہیں چل رہی اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری جو آڈیو فائل کا جو کمپریشن ہے وہ ریال ٹائم کے اوپر ہے سو ہمیں کیا کرنا ہوگا پلے پلیک سپیڈ پہ جا کے ریال ٹائم کرنا ہوگا یہ جو ہے پلے ایوری فریم فری جو ہے یہ بسی کلی یہ ہے کہ جب آپ ڈیٹیل اینیمیشن کر رہے ہوتے تو کوئی بھی فریم مس نہ ہو تاکہ کوئی گلچ نہ ہو جب آپ پروڈکشن میں جا کے اس کو یوز کر رہے ہو اس اینیمیشن کو فائل اسی طریقے سے پلے ایوری فریم میکس ریال ٹائم یہ اور ان ڈیپتھ ہے کہ آپ کی کوئی چیز کوئی اینیمیشن کرتے ہو کوئی فریم وغیرہ کوئی مس نہ ہو جائے سو جب ہم ویڈیو اور آڈیو کے اندر ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ریال ٹائم چاہیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم نے جیسے ایمپورٹ کی اپنا ایمیج سیکونس بیک کے اوپر ویڈیو یا ایمیج سیکونس اور اس کے بعد پھر ہم نے جب آڈیو کی تو کیا ہوتا ہے آڈیو کی اس کے ساتھ ہم اہنگی نہیں ہو رہی ہوتی مطلب وہ میچ نہیں ہو رہی ہوتی سو اس میں بھی یہ ایک پرابلم ہے سو ہم جائیں گے پلی پیک سپیڈ کے اوپر اس کو ریال ٹائم کر دیں گے جیسی اب ہم ریال ٹائم کریں گے سو یہ آڈیو چلنے لگ پڑی سو یہ اس طریقے کے ساتھ ہم اس کو سیٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ کیا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں یہاں پر مارک کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہاں سے یہ جو ساؤنڈ ہے سٹارٹنگ یہاں سے یہاں تک ہے یہ فریم سیونٹی ٹو سے فریم نائنٹی ٹو تک یہ جو پورشن ہے اس کا مجھے پتہ ہونا چاہیے یہ تھوڑا سا ہم ٹائم سلائڈر کو زیادہ اوپر کرنے سو ادھر میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے مجھے آئیڈیا ہو کہ یہاں پر یہ جو ساؤنڈ ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی یہاں سے آف ہو رہی ہے سو اس میں ہم کلرز چینج کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں بک مارک آپشن بھی کلر ہم پکڑ لیتے ہیں جیسے ریڈ ہے یا گرین ہے جو بھی ہے سو یہاں سے وہ بتا رہا ہے فریم سٹارٹ ہو سیونٹی ٹو سے اور انڈ ہو نائنٹی ٹری پہ سو اس کو ہم کر کے اور یہاں پہ اگر آپ کوئی بھی نیم دینا چاہیں کہ شاؤٹ کچھ بھی آپ دینا چاہیں اور کریٹ کر دیں سو اب آپ یہ دیکھیں یہ ایک اس نے حد بندیوں کر دی اور مجھے بتا دی اور مارکس کر دی ہیں سو یہ طریقہ کار ہے اس کا اور اس کے علاوہ آپ نے اگر ملٹیپل آڈیو وغیرہ آپ نے لے کے آنی ہے سو اس میں بڑا آسان ہے آپ اسی طریقے سے آڈیوز امپورٹ کرتے جائیں گے اور پھر آپ آڈیوز سلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ نے ڈلیٹ کرنی ہے سو یہاں پہ جا کے آپ اس کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں اور یہ میرا خیال ہے مین وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پرابلم کر سکتے ہیں آڈیو امپورٹ کرتے ہوئے سو ہم نے ساری چیزیں وہ اس سے ریلیٹڈ اس میں کر دیا باقی اس میں بہت ڈیٹیل ہے بہت ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے سو اینیمیشن اور اس سے ریلیٹڈ جو جو چیزیں تھی وہ ہم نے اس ٹیٹوریل کے اندر اس کو دیکھ لیا ہے سو ویڈیو کو آپ یہاں پہ انٹ کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ